اخلاق اس وقت تک اعتماد نہ کرو جب تک تم کو غصے اور تمہ کی حالت میں نہ دیکھ لو اخلاق یہ ہے کہ اعمال کا عباس نہ جاہے بد اخلاقی سے دشمنی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی سے انجھا جس کا اخلاق اچھا ہے وہ اپنا کام خوش اخلاقی سے اور آسانی سے نکال سکتا ہے بد خلق وہ شخص ہے جس کا غصے کی حالت میں اپنے نفس پر قابل نہ رہے خلق چار چیزیں ہیں سخاوت نصیحت الفت اور شفقت خوش اخلاقی پر کچھ خرچ نہیں آتا لیکن یہ آپ کا بڑھا دیتی ہے نیانہ روی نصف روزی ہے اور اس نے اخلاق نصف دین دنیا کے ہر میدان میں ہار جیت ہوتی ہے لیکن اخلاق میں کبھی ہار اور تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوتی فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں احساس کے مرنے پہ پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ مر جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے انسان ہونا ہمارا انتخاب نہیں قدرت کی عطا ہے لیکن اپنے اندرد انسانیت بنائے رکھنا ہمارا انتخاب ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجزی پروان جڑتی ہے اور تکبر کمزور ہو جاتا ہے انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاف اور اس کا ایمان ہے اپنے اخلاف کو پھول جیسا بنا دو اور کچھ نہیں تو پاس پیٹنے والا خوش بھی تو حاصل کرے جن کے اخلاف ہم دا ہیں ان کی صحبت تلاش کرو لازم نہیں جس کے ارگرگر لوگ جمع ہوں وہ اللہ کا دوست بھی ہو مداری بھی تو لوگ جمع کر لیتے ہیں کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی حساس انسانوں کو درگیہ ہی مات دیتے ہیں اور یہ موت بڑی ازیتناک موت ہوتی ہے غصے کے وقت انسان کے اخلاف کا صحیح پتہ چلتا ہے نیک اور خوش اخلاق آدمی چاہے جیسا بھی ہو دنیا سے جانے کے بعد ان چار کندروں کو کبھی بھاری نہیں دھتا سادہ زندگی اور پاکیزہ اخلاق عزت اور عمر بڑھانے کی دوا ہے خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں خوش اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال نہیں بلکہ بد اخلاق لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنا کمال ہے ترقی کا اندازہ مال کی فراوانی سے نہیں بلکہ نیک اور اچھے خیالات کی فراوانی سے لگائیں سچ کے تاہم زندگی سبت جائے گی کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی بھی نہ رکھو کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے افسوس آج انسان کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کی ناکامی میں ہے تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے اگر بدنیتی آجائیں تو برکت اٹھ جاتی ہے ایک خوبصورت اخلاق والے مسلمان سے مل کے بلکل ایسا احساس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے کسی پرانے دوست سے بہت عرصے بعد جنہوں قصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں میں نے جوٹوں کو اکثر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے غصہ کیا کرتا ہے غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ اکند اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے غصے کے وقت پرداشت کا ایک لمحہ تمہیں ہزار دفعہ شرم اللہ ہونے سے بچا سکتا ہے غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے روٹنا منانا زندگی کا حصہ ہے بس خیال رہے ناراض کی زبان تک رہے دل میں عزت اور پیار ہو غصہ ایک خنجر ہے جو انسان اپنے ہی دل میں گھوم دیتا ہے دوسری کی خطا پر خود کو سزا دینے کا نام ہے کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ معافی مانک لینے کے بابچوں اسے دکھ ضرور رہے گا جو شخص تمہارا غصہ پرداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جب تک تیرا غرور اور غصہ پاتی ہے خود کو اہل علم میں شمار نہ کر غصے کی تیز لوگ اکثر دل کی صاف ہوتے ہیں پریشانی میں مذہب اور خوشی میں دانا مت دو کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے انسان کا غصہ بھی عجیب ہے وہ اپنے سے بڑے اور طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا جو شخص تم پر غصہ کرے اور تعلق بھی ختم نہ کرے تو وہ پھلے وقت میں تمہارا سب سے اچھا دوست ہے غصہ شیطان سے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجائی جاتی ہے اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اس کو وضو کر لینا چاہیے اگر کوئی تجھے سب سے برا کہتے اور تجھے غصہ آ جائے تو سمجھ لیں کہ تو واقعی سب سے برا ہے اگر آپ کے خلوص سے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھامتے ہوئے کوئی ہچک جائے تو بجائے ناراض ہونے کے سمجھ لیا کیجئے کہ ان کے اعتبار کے وجود کو بہت پوری طرح سے کچھ لالیا ہے بندہ اتنا غصہ نہیں کھاتا جتنا غصہ بندے کو کھاتا ہے ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا بہت سی جگہ پر واقعی دل پڑھا کرنا پڑتا ہے در بزر کرنا پڑتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ ہو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بن نہیں کرنے چاہیں غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں بعض لوگ واپس لوڑنا بھی چاہتے ہیں لیکن انہیں دروازے ہی بن ملتے ہیں ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ غصہ کیا ہے اوبصورت کسی کی غلطی کی سزا خود کو دینا ملتے